سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا اس کے ساتھ نرمان کی اجازت دی ہے ایمز کی جینوم سکوینس پر کی گئی پہلی سٹڈی کے نتیجے سامنے آ گئی یہ سٹڈی ویکسین لگوانے والوں میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران ہوئے سنکرمن کے پرابہو کو جاننے کے لیے کی گئی تھی سٹڈی میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کا بہت زیادہ وائرل لوڈ ہونے کے باوجود ان میں سے کسی کی بھی بیماری سے موت نہیں ہوئی سٹڈی میں شامل سنکرمن کے 63 ماملوں میں سے 36 مریضوں کو ویکسین کی دونوں ڈوز جبکہ 27 لوگوں کو ایک ڈوز لگ چکی تھی ان میں سے 10 مریضوں کو کووی شیلڈ اور 53 لوگوں کو کو ویکسین لگی تھی ان میں سے سب سے زیادہ سیمپل میں بی ون سکس ون سیون ٹو پایا گیا یہ 23 سیمپلوں یعنی 63.9% سیمپل میں موجود تھا ان میں سے 12 لوگوں کو ویکسین کی دونوں اور 11 کو ایک ڈوز لگی تھی چار سیمپلوں میں بی ون سکس ون سیون ون اور ایک سیمپل میں بی ون ون سیون ویریانٹ ملا تھا پردان منتری نریندر موڈی نے بھارت کے ٹیکہ کاران ابھیان کی پرگتی کی سمیق شاکی پی ایم نے نردیش دیا کی ویکسین کی بربادی کو کم کرنے کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے وہیں کیندری سواست منترالے نے بتایا کہ راجیوں اور کیندر شاسیت پردیشوں کے پاس کوویڈ نائنٹین ویکسین کی ایک کروڑ تیرانوے لاکھ سے ادھیک ڈوز ابھی بھی اپلبد ہے کیندر سرکار نے اب تک راجیوں اور کیندر شاسیت پردیشوں کو مفت اور سیدھی خرید کے مادہم سے چوبیس کروڑ سے ادھیک ڈوز مہیا کرائی ہے پردیش میں کورونا ویکسینیشن کو بڑھاوا دینے کے لیے یوپی سرکار نے نئی پہل کی ہے یوپی میں مہلاؤں کے لیے الگ ویکسینیشن بوتھ بنایا جائیں گے یوپی کے ہر زلے میں مہلہ چکست سالے یا زلہ سہنکت چکست سالے پر مہلاؤں کے لیے سپیشل ویکسینیشن سینٹر بنائے جائیں گے جس میں اٹھارہ سے چوالی سال اور پینتالیس سال سے ادھیک کی مہلاؤں کے لیے الگ الگ بوتھ بنایا جائیں گے مہلاؤں کے لیے الگ بوتھ بنانے کے لیے سرکار نے سبھی زلوں میں ادھیکاریوں کو نردیش دے دیئے ہیں خاصدانی دلی میں کورونا کے نئے معاملوں میں روزانہ کمی چل رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے آکڑے ایک بار پھر بڑھے ہیں اور دلی میں بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے پانچ سو تئیس نئے معاملے سامنے آئے اور پچاس لوگوں کی موت ہوئی ہے اس سے پہلے گروبار کو کورونا کے چار سو ستاسی نئے معاملے سامنے آئے تھے جبکہ پیتالیس اور مریضوں کی موت ہوئی تھی دلی میں سنکرمڑ در گھٹ کر شونی دشملہ چھے آٹھ تیزدی ہو گئی ہے یہاں کورونا سے موت کا کل آکڑا چوبیس ہزار نو سو ستانوے ہو گیا ہے پریعاورن دیوست کے موقع پر آج آئے جیت ہونے والے کارکرم میں پردھان منتری ناریندرموڈی شامل ہوں گے صبح گیارہ بجے اس کارکرم کے شروعات ہوگی جس میں پی ایم ناریندرموڈی ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے شامل ہوں گے اس سال کارکرم کا ویشاہ بہتر پریعاورن کے لیے جیویک اندھن کو بڑھاوا دینا رہے گا چھتیز گھڑ کے موقع منتری بھوپیش بگھیل کی راہ پر چلتے ہوئے پشیم منگال کے موقع منتری ممتا بینر جی نے راج جی میں ہونے والے ٹکا کرن کے سرٹیفیکٹ سے پردھان منتری ناریندرموڈی کی تصویر کو ہٹا دیا ہے اب سرٹیفیکٹ میں ممتا بینر جی کی فوٹو لگائی جا رہی ہے ممتا کی فوٹو سے پہلے اس دگر پی ایم موڈی کی فوٹو لگائی جا رہی تھی جس میں محسنی لکھا تھا کہ دوائی بھی اور کڑائی بھی بنگال میں تیسرے فیز کے ویکسنیشن شروع ہونے کے بعد سے پی ایم موڈی کی فوٹو سٹیفیکٹ سے ہٹائی گئی ہے اس فیز میں 18 سے 44 ورش کی عمر والے لوگوں کو کرونا کٹھیکہ لگائی جا رہا ہے ویکسن کو لے کر منافع خوری کے آروپوں کے بعد پنجاب سرکار نے نیجی اسپتالوں کو ویکسن بیچنے کے فیصلے پر یوٹن لے لیا ہے اب پنجاب سرکار نیجی اسپتالوں کو ویکسن نہیں بیچے گی دراصل اکالی دل نے آروپ لگایا تھا کہ پنجاب سرکار کمپنیوں سے 400 روپے میں ویکسن خرید کر نیجی اسپتالوں کو قریب 1000 روپے میں بیچ رہی ہے اور اسپتالوں سے لوگوں کو 15 سے 17 سر روپے میں لگا رہے ہیں سکویر بادل کے حملے کے بعد پنجاب کے سواستی منتری نے ضرورت پڑھنے پر ماملے کی جانچ کرانے کی بات کہی تھی ہمارا کام ہے ٹیسٹنگ کرنا اور ٹریٹ کرنا اور ویکسن لگانا جتنی میرے پاس آتی ہے میرے ہسپتال ہرک میں ٹوٹلی فری لگتی ہے فری کیمپ لگ رہے ہیں کوئی پرولم والی بات نہیں ہے اور جو میں نے آج خواہروں میں پڑھا ہے جہاں آپ نے ماجر سے سنا ہے پنجاب کانگریس میں جاری اندرونی کلا پر کپٹن امریندر سنگھ کھل کر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے کل دلی میں امریندر سنگھ نے پارٹی پینل کے نیتاؤں کے ساتھ تین گھنٹے بات چیت کی بیٹھا کے بعد امریندر سنگھ نے صرف اتنا کہا کہ وہ چناؤں کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں کیاپٹن سے پہلے پنجاب کے پردیش عدیقشہ اور نفجوت سنگھ سندھو سمیت قریب دو درجن ویدھائک پینل سے نل چکے ہیں مدر پارٹی کے پینل میں شامیل نیتاؤں کا ڈاوہ ہے کہ پنجاب کانگریس میں سب کچھ ٹھیک ہے ڈلی ہائی کورٹ نے 5G ٹیکنولوجی کے خلاف لگائے گی ایک فلم ایکٹریس جوی چاولہ کی یاچکہ کو خارج کر دیا عدالت نے جوی پر 20 لاکھ کا جرمانہ بھی لگایا اور کہا کہ یہ یاچکہ کانونی پرکریہ کا دروپیوگ ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ یاچکہ پبڑی سٹی کے لئے داخل کی گئی تھی کورٹ نے فیصلے کے وقت پچھلی سنوائی کے دوران پڑے ویعبدانوں کا بھی ذکر کیا عدالت نے کہا کہ یوی چاولہ نے سنوائی کا لنک توشل میڈیا پر سرکولیٹ کیا تھا اس کی وجہ سے سنوائی میں تین بار دخل پڑا کیندر سرکار کے اوپر جو 5G کا کیس جوی چاولہ جی نے ڈالا تھا دلی ہائی کورٹ میں وہ آج خارج ہو گیا اور ان کے اوپر 20 لاکھ کا جرمانہ بھی لگ گیا اور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ سیکشن 80 سی پی سی سیویل پروسیجور کورٹ کے مطابق کیندر سرکار کے خلاف اگر آپ کوئی سوٹ ڈالتے ہیں تو اس میں دو مہینے کا نوٹس ضروری ہوتا ہے یہ بھی کہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو آپ کی یاچی کا ہے وہ پبلیسیٹی گین کرنے کے لیے ہے اور آپ اس مسئلے میں سیریس نہیں ہیں یوپی کے فتحپور میں ساتھوی کلاس کے اگوا چھاتر کا شعب ملنے سے سنسلی مچ گئی ماملہ فتحپور کے ملبا تھانکشتر کے آدمپور گاؤں کا ہے جہاں ایک جون کی شام ساتھوی کے چھاتر کا اپنڈ کر لیا گیا تھا اپنڈ کرتاؤں نے اگلے دن پریوار والوں کو فون پر 20 لاکھ روپے کی فیروتی مانگی تھی پریوار والوں کی شکایت ہے کہ پولیس کئی سندگدوں کو عراسط میں لے کر پوچھتاچ کر رہی تھی اسی بیچ چھاتر کا شعب اس کے گھر سے کچھ ہی دوری پرستیت کوئے سے برامت ہوا پولیس سندگدوں سے پوچھتاچ کے آدھار پر جلد آروپی کی گرفتاری کا دعویٰ کر رہی ہے دلی سے سٹے گورو گرام کی نیجی کمپنی کے کیشئر سے ساڑھے چار لاکھ روپے سے زیادہ کی لوٹ کرنے والے دو آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے واردہ دو جون کی ہے جب نیجی کمپنی کا کیشئر چار لاکھ اٹھاون ہزار روپے بینک میں جمع کرنے جا رہا تھا اس دوران دلی جیپور ہائیوے پر بائیک سوار بدماشوں نے کیشئر کی آنکھوں میں مرچی پاوڈر جھوک کر اس سے روپے لوٹ لیے جانچ کے دوران کرائیم برانچ کو سوچنا ملی کہ دو نو آروپی وزیر آباد گاؤں میں چھپے ہوئے ہیں جس کے بعد پولیس نے دو نو آروپیوں کو دھر دبوچا پنجاب کے فرید کورٹ میں پولیس نے آوائد ہتھیاروں کی تسکری کرنے والے گروہ کا بھنڈہ پوڑ کیا ہے پولیس نے گروہ سے جلے سات تسکروں کو گرفتار کیا ان کے پاس سے دو ریوالور دو میکزین آٹھ کارٹوس اور تین کٹے برامد ہوئے ہیں گرفتار آروپیوں نے بتایا کہ وہ آگرہ سے آوائد ہتھیار لے کر پنجاب میں بیچتے تھے پولیس گرفتار آروپیوں سے پوچھتاچ کر گروہ کے اور صدسیوں کا پتہ لگانے میں جھوٹی ہے ہریڑا کے حسار میں جیل وارڈن کی ہتھیار کے آروپی بدماش ستویر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بدماش کے پاس سے تین آوائد ہتھیار بھی برامد کیے پوچھتاچ میں آروپی نے جیل وارڈن کے ساتھ سرسا میں ایک زلہ پارشت کی ہتھیا کی بات بھی قبول کی اس کے ساتھ ہی آروپی نے کئی اور وارداتوں میں بھی شامل ہونے کا خلاصہ کیا پولیس کے مطابق آروپی یمنا نگر جیل سے پیرول پر بہر آیا تھا اس کے بعد فرار چل رہا تھا مطورہ پولیس نے سینہ میں بھرتی کے نام پر تھگی کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے پولیس نے اس گروہ کے تین سدسیوں کو گرفتار کیا ہے جو سینہ میں بھرتی کا فرضی نیوکتی پتر دے کر لاکھوں کی تھگی کرتے تھے بیتے دنوں مطورہ کے فرہ تھانے میں ایک شخص نے شکایت درج کر آئی تھی کہ سینہ میں بھرتی کے نام پر دھوکہ دھڑی کر اس سے ایک لاکھ دس ازار روپے لیے گئے اس کے بعد اس سے چار لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی پیسے نہ دینے پر آروپیوں نے پیریت کو جان سے مارنے کی دھمکی ویدی تھی اس کے بعد پیریت شخص نے فرہ تھانے میں شکایت درج کر آئی تھی بیٹن کی رازہنی لندن میں جی سیون سموک امیر دیشوں کی بیٹھک شروع ہوئی دو دنوں کی وارتہ میں گوگل فیس بوک اور امیزن پر اور ٹیکس لگانے پر گلوبل ڈیل ہوگی ویشوک مہماری کے شروعات کے بعد پہلی بار نیتاؤں کے بیچ آمنے سامنے کی بیٹھک ہوئی چین کے تیانن مین چوک نرسنگھار کی 32 برسی پر ہنگکاؤں میں لوگتنطر سمرتکوں کے پردرشن کو لے کر زبردست تناؤ دیکھنے کو ملا پولیس نے لوگتنطر سمرتک چاو ہینگ ٹون کو گرفتار کیا چاو ہینگ نے فیس بوک پیس پر تیانن مین چوک پر نرسنگھار میں مرنے والوں کو شد دانجیلی دینے کے لیے اپیل کی تھی ایراغ کی رازانی بغداد میں ستھیت ایک ریشترہ میں زبردست دھماکہ ہوا دھماکے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 16 لوگ گمبھیر بروپ سے گھائل ہو گئے پتا جارہا کہ یہ دھماکہ گیس سلنڈر کے پٹنے سے ہوا فلال گھائلوں کو اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے سواستہ دھکاریں کو مطابق بھی سپورٹ میں گھائل ہوئے کچھ لوگوں کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے آسٹریلیا کے نیو ساؤتھ ویلز میں پولیس نے بڑی ماترہ میں کوکینج زبط کی کوکینج کی قیمت قریب 900 ملین آسٹریلین ڈالر بتایا رہی ہے اس ماملے میں پولیس نے تین لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے اس سلسلے میں کئی اور بڑے ریکٹ کا بھی خلاصہ ہوا ہے چینی ویدیش منطرالے نے ایک بار پھر امیرکی ریپورٹ کو خارج کر دیا ہے جس میں کورونا چین کے وہاں لیپ سے نگلنے کی بات کہی گئی تھی وائرس کی اتپتی کو لے کر کافی بیواد ہے امیرکی خوفی آجنسیاں ابھی بھی ان ریپورٹوں کی جانچ کر رہی ہے کہ کورونا کے اتپتی کہاں سے ہوئی لوٹری سکن سے امریکہ میں ویکسینیشن کو رفتار مل رہی ہے ہوائیو پرانت میں پینام جیتنے کے لیے بڑی سنخیہ میں لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں پیچھلے میں نے ویکسین لگوانے کی درمیں کمی کے بعد گورنر نے ویکس سے ملین لٹری پروگرام کی شروعات کی تھی ایک یوٹی اور ایک یواغ کرونا کا انام جیت چکے ہیں جاپان نے تائیوان کو کوویڈ ویکسین ایسٹراجنگا کی بارہ لاکھ چالیس ہزار خوراگ بھیجی جاپانی بیوان ویکسین کو لے کر شکروعار کو تائیوان کے تاؤ یوان انترارشتی ہوای ایڈے پر پہنچا تائیوان میں مہاماری شروع ہونے کے بعد سے سب سے برے حالات سے لڑنے کے لیے یہ مدد بھیجی گئی ہے ویکسین بھیجنے پر تائیوان کے راجپتی نے جاپان کے پرتی آبھار جتایا ایسٹراجنگا سے قرار کے بعد تھائیلنڈ میں ساتھ جھون سے ماس ویکسین شروع ہوگا اسی ہفتے کمپنی پہلی کھیپ میں 18 لاکھ دوست تھائیلنڈ کو دے گی تھائی کمپنی سیام بائیو سینس ایسٹراجنگا کے ساتھ مل کر دیش میں ہی ویکسین اتبادن کر رہی ہے دیش میں کیول چار پرتیشت لوگوں کو ہی ویکسین کی پہلی خوراک لگی ہے دنیا میں کرونا کے ماملے 17 کروڑ 29 لاکھ کے پار پہنچ گیا ہے اب تک 37 لاکھ 18 ہزار سے زیادہ لوگوں کی ماہماری سے جان جا چکی ہے وہیں 15 کروڑ 57 لاکھ سے زیادہ کروڑ کو مات دینے میں کامیاب ہوئے پوروی چین شیڈونگ کے ینتائی شہر میں پراکرتی کا دھوت نظارہ دکھا گنے کوہرے کی موٹی چادر سے 30 شہر وانڈر لینڈ میں تبدیل ہوا شاندار موزم کا لطفت آتے لوگ نظر آئے گر مہوا اور سمودل ٹھنڈے پانی کے ملنے سے یہ پراکرتی گھٹنا گھٹتی ہے